لیکن اس میں یہ بہت بڑی خبر ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کوئی ایک آد واقعہ ہو تو ہو ورنہ اس لیول کے اوپر اس سینے لیول کے اوپر جو ہے وہ عام طور پر معاملات کو سبسائل کر دیا جاتا ہے تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہے کہ آرمی میں پاک افواد میں جو ارتساب کا عمل ہے وہ بہت مضبوط ہے اور اگر کسی کے خلاف کوئی بات سکشنشیٹ ہو جائے تو اس کا عوضہ یا اس کی حیثیت کچھ بھی ہو تو اس کے خلاف جو ہے وہ پھر کاروائی جو ہے وہ ہوتی ہے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی سٹرانگ میسیج ہے اور یہ پاک فوج کے عزت میں اس کے احترام میں اور بطورہ دارہ جو اس کی ایک پزیشن ہے اس کے لیے یہ بھی یہ چیز ثابت ہوگی یہ ہے کہ اس وقت جب ان کو فوجی تحلیل میں لیا گیا ہے تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پھر ان کے خلاف طائمہ شاید کچھ چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہوں گی یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف انکوئری کے مقصد کے لیے جو ہے ان کو فوجی تحلیل میں لیا گیا ہے دیکھیں فوج کا ایک اپنا نظام ہے ایک اپنا طریقہ کار ہے اس نے اگر عدد سے عمل تو کوئی مداخلت ہو نہیں سکے گی اور اگر کوئی کرنی چاہے بھی تو یہ انتہائی لا مناسب بات ہوگی جو انکوئری کا عمل جو جنرل فیلڈ کورٹ مارشل کا عمل ہے وہ فوج پہ اپنا طریقہ کار اپنے ذاتے کے مطابق جو ہے اس نے آگے بڑھنا ہے تو اس میں میرا بھی خیال کہ اسے ہمیں کو پولیٹیکل سائیڈ پہ یا ان چیزوں میں جو ہے وہ اس کو لانا چاہیے اور ایسا لانا جو ہے یہ نامناسب ہوگا اور جو انکوئری ان کے خلاف ہوئی ہے اس نے باقی ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ہوں گی یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ جو ہے یہ اس وقت پنجاب میں ہماری گورنمنٹی تو یہ معاملہ اس وقت بھی سامنے آیا تھا اور اس میں کچھ چیزیں اس وقت بھی ایسی سامنے آئی تھی جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ تجابس ہوا ہے اور یہ انہوں نے اپنے اختیارات کو یا ان کے ساتھ منسرک لوگوں نے اپنے اختیارات کا انتہائی غلط استعمال کیا ہے دیکھیں فیض صاحب جو خیض آباد درنا ہے اس میں تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ جو معاملہ ہوا تھا تو اس میں تو جو ہے وہ موائدہ ہوا تھا دوسرے لفظوں میں تو اس میں تو فیض امید صاحب کے جو ہے وہ دسترد موجود ہیں تو یقیناً جب یہ ایک انکوئری کا عمل ہو رہا ہے تو اس میں وہ چیزیں بھی جو ہے وہ ساتھ شامل ہوں گے نہیں دیکھیں جو وہ فیض آباد درنے کا معاملہ تھا اس میں جو یہ بات کہ ان لوگوں کو مینج کر کے وہاں پہ جو ہے وہ بٹھایا گیا تھا اس کو میں نے اس سے پہلے بھی جب یہ صاحبی کاروائی انکوئری بہر ہو رہے تھی تو میں نے اس کے مطلب یہ وضاحت کی تھی کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ مینج کر کے بٹھانے والی بات نہیں تھی لیکن ان کو اٹھانے کے معاملے میں ضرور فیض آمید صاحب کا جو ہے وہ ایک رول تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت جو کاروائی زیر بحث ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ جنی سیڈمنٹ بھی ہے یہ خالصتا جو ٹاپ سٹی کے مدلت سپریم کورڈ کا حکم تھا تو اس کے اوپر جو پھر انکوئری ہوئی اس میں جو چیزیں پر آگے بڑی ہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر فوکسی عبونی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں فریق بننے والی بات تو نہیں ہوگی چونکہ آدمی کا ایک اپنا پروسیجرل پریقہ کار ہے ان کی ذات کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی رہی ہیں جس طرح سے مراکین اسمبلی کو منیج کرنا اور اس وقتی اپوزیشن کے خواف کیسز بنانا ان کو منیج کرنا یہ دھرنے بننے والی بات یا پھر چوکر صدیقی صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا انہوں نے ان کو بائی نیم یہ کہا تھا کہ یہ میرے پاس آئے اور مجھے اس طرح سے انہوں نے ٹھیک کیا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اگر اس انکوئری کے جو ہے وہ دائرہ میں ہوں گی تو یقیناً جو ہے وہ ان کو بھی انکوئر کیا جائے گا اور پھر جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو پھر شامل انکوئری بھی کیا جائے گا لیکن یہ اپنے طور پر ہوگا یہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں صبح جو ہے وہ جا کے برخواست دے گے اس میں پارٹی بن جوں تو میرا نہیں خیال کہ جو خوج کا جو جنرل کورٹ مارشل کا جو ٹھیک ہے کار ہے